بے شک صحت مند جسم کو برقرار رکھنے کے لیے چند گھریلو علاج اور صحت مند نکات یہ ہے ہائیڈریٹڈ رہیں اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے دن بھر مناسب مقدار میں پانی پائیں یہ عمل انہزام غزائی اجزاء کو جذب کرنے اور مجموعی طور پر تندرستی میں مدد کرتا ہے متوازن غزہ کھائیں اپنے کھانے میں مختلف قسم کے پھل، سبزیاں، سارا اناج، دبلی پتلی پروٹین اور صحت مند چکنائی شامل کریں یہ جسم کے بہترین کام کے لیے ضروری غزائی اجزاء، ویٹامنس اور مدنیات فراہم کرتا ہے پروسسرڈ فوڈز کو محدود کریں، پراسس شدہ اور پیک شدہ کھانے کی خپت کو کم سے کم کریں جن میں اکثر غیر صحت بخش چکنائی، اضافی شکر اور مصنوعی اضافی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بجائے تازہ پوری خوراک کا انتخاب کریں جڑی بوٹیاں اور مسالے شامل کریں، بہت سی جڑی بوٹیاں اور مسالے صحت کے فوائد پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر، حلدی میں سوزش کی خصوصیات ہیں، ادرک حازمے میں مدد کرتی ہے اور لحسن قلبی صحت کی حمایت کرتا ہے انہیں اپنے کھانا پکانے میں اہربل چائے کے طور پر استعمال کریں کافی نیند حاصل کریں، ایک مستقل نیند کا معمول بنائیں اور ہر رات ساتھ، نو گھنٹے کی میاری نیند کا مقصد بنائیں کافی نیند ذہنی وضاحت، قوت مدافت اور توانائی کی مجموعی سطح کو بہتر بناتی ہے باقائدگی سے ورزش کریں، جسمانی سرگرمیوں میں مشغول رہیں جن سے آپ لطف اندوز ہوں، جیسے چہل قدمی، جاگن، ڈانس، آئیوگا طاقت کی تربیت کی مشکوں کے ساتھ ساتھ فی ہفتہ کم از کم ایک سو پچاس منٹ کی اعتدال پسند ایروبک ورزش کا مقصد بنائیں حصے پر قابو پانے کی مشک کریں، زیادہ کھانے سے بچنے کے لیے اپنے حصے کے سائز کا خیال رکھیں چھوٹی پلیٹوں کا استعمال کریں اور ذائقوں اور سخت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے کھانے کا مزہ چکنے کے لیے وقت نکالیں تناؤ کی ستہ کو کم کریں، دائمی تناؤ آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے تناؤ سے نجات کی تقنیقیں تلاش کریں جو آپ کے لیے کام کرتی ہیں جیسے مراقبہ، گہری سانس لینے کی مشکیں، یوگا، امشاغل میں مشغول ہونا اچھی حفظان صحت کو برقرار رکھیں، اپنے ہاتھوں کو سابون اور پانی سے بار بار دھویں، خاص طور پر کھانا کھانے اتیار کرنے سے پہلے اپنے رہنے کی جگہ کو صاف رکھیں اور انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ذاتی حفظان صحت کو برقرار رکھیں یاد رکھیں، اگرچہ یہ نکات صحت مند طرز زندگی میں حصہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب ذاتی مشورے اور صحت سے متعلق کسی بھی مخصوص تشویش کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور سے مشورہ کریں موسیقی